دشمن مستقع سے یہ کر دو بھر چاہے تو ہم سے نہ الجھے ہم غلامان احمد رضا ہیں ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں میرا موضوع ہے نبی علیہ السلام کا دیوار کی پیچے کا ہل ان کی کتاب ہے نبوت مصطفی حرآن ہر لحظہ دکھا ہے سفہ نمبر توتیس پر اگر کوئی حسائی دیوبندیوں سے کہے کہ ہمارے نبی کسان تمہارا قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ گھروں میں چھپی ہوئی چیزوں کی خبر دیتے تھے اور جو کچھ لوگ کھا کر آئیں اس کے خبر بھی دیتے تھے جبکہ تم جسی نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہو انہیں تو دیوار کی پیچھے کا بھی علم نہیں ہے لہٰذا ہمارا مذہر قبول کر لو تو کیا جواب دوگے یا قرآن کی سایت کیا کہہ رہا ہے جسی علیہ السلام تو تم کیا کھا تو وہ خبر دیتے تھے اور تم کہرو دیوبندیوں کہ تمہارے پیچھے نبی علیہ السلام دیوار کی پیچھے علم نہیں ہے تو یہ دیوار کے پیچھے علم سے نہ کہنا یہودی سے بہتر عقیدہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہو نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے وہ دھرم و مذہب اس کا عقیدہ وہ دھرم جو ہے یہودی عیسائی سے بہتر ہے تو کیا تمہارا یہی عقیدہ ہے کہ جو کہے نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے وہ یہودی سے بھی گزرا ہے ٹھیک ہے میں تم کو اسی عبارت سے یہودی نصارہ ثابت کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے چلو شرم کرو حیثیت کی راہا ہمارا کرو توبہ کرو حیثیت کی راہا ہمارا کرنے والے ہو تم لوگ اور حیثیت کی درم اپنا رہے ہو تو یہ میں اس سے ثابت کروں گا کہ تم دو ہے حیثیت ہمارا راستہ ہمارا کر رہے ہو اور تم حیثیت ہوں منظور ہے سامعین محمد ترم آپ حضرات ایک بات آپ جان لیں کہ آج سے دو دن پہلے یہ کتے اور خنزیر کے نازل شدہ قرآن چاہیے کہ کتے اور خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لے آئے آؤ کرتا یہ آدھی عدوی عبارت جس سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس کو کہا جا رہا ہے کس بنا پر کہا جا رہا ہے کہنے والا کونے کوئی عطا پتا نہیں ہے نہیں لیکن یہ عبارت پیش کر کے دعویٰ کیا تھا کہ بریلوی حضرات کتے اور خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور یہ ان کو توہین نہیں سمجھتے دو دن سے ان کو پکڑا ہوا ہوں جب اس عبارت میں یہ مار کھا گیا جھوٹے جھوٹے حوالے بہت سارے دی ہیں جو ان کے مطابع کچھ بھی نہیں ہیں میں انشاءاللہ کل سے وہ آپریشن تو کروں گا یہ دو دن سے بھاگا ہوا ہے آج سادق بھائی پتا نہیں ان کو کسے پکڑ کے لے کے آیا ہے اب یہ ہر طرح کا حد کندے اپناتا ہے کہ کسی طرح یہ موضوع کو چھوڑ دیا جائے کسی طرح سے اس موضوع سے ہم فرار ہو جائے ابھی یہ کتے اور خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر مکمل بات نہیں ہو پا یہ خونگار کے لیے بھاگ گیا تھا اب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں پیٹھ کے پیچھے کے علم نہیں ہے ہاں یقینا یہ تو دیوبندی یہودی کیا دنیا میں سب سے بہترین مخلوق ہے یہ دیوبندی سب سے بہترین مخلوق کھلے کافر مشرق سے اس پر تو کوئی شبہ نہیں لیکن پہلے تو جو ایک جھوٹے حوالے فرارڈی حوالے کتے اور خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر بریلوی ایمان لاتے ہیں اور ایسا کہنا لکھنا توہیم نہیں سمجھتے پہلے اس کی تو وضاحت ہو جائے پہلے اس پر تو بات مکمل ہو جائے تو میں کہتا ہوں آخر علی اصغر کی مجبوری کیا ہے آخر یہ صدیوبندی کی پریشانی کیا ہے کہ اس عبارت کو چھوڑ کر کہ آپ دوسری طرف بھاگنے لگائے آخر مجبوری کیا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ بات شروع کرے سامین محترم آدھی عدوری عبارت صادق بھائی آپ کی طرف سے آواز آ رہے اس کو آواز کو بند کر دیجئے ہاں ٹھیک ہے سامین محترم دیکھئے کہ قرآن مجید میں لا تقرب الصلاح اگر وہ انتم سگارہ یہ مکمل مل کر کے ایک مطلب نکلتا ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے پھلاک کر TL مؤٹھا کیا مسلمانوں نماز کے خریب مت جاؤ ان سے پوچھا جائے گا بھائی کیوں کہے گا رہے قرآن میں ہیں کیا ہے لا تقرب الصلاح کہے گا Kens verst trying اب حکم ہو گیا عقیدہ بن گیا اب مال لو لا تقرب الصلاح نماز کے خریب مت جاؤ قرآن میں لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کی نہیں بتاؤ لکھا ہوا ہے کی نہیں بتاؤ اب دیباندی کو کون سمجھا ہے چلے 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 ivedandal سامین اس نے میرا سنا ہے سننے کے بعد بول رہا ہے اس موضوع پر بات کیوں نہیں کرے گا اس نے دلکل فوجی بکواس کی میرا جواب نہیں دی سنا آپ سے بھی جواب دینے ہمت نہیں ہے اور قیامت سے جواب نہیں دے گا اس نے کام کی میں یہوزی ہم کو یہوزی اس حالی حاجب کرے گا تو میں نے اس کو عبارت فیش کرتی اس کے پرسنل پر سامین یہ کہہ رہا ہے کہ اس موضوع پر بات کیوں نہیں کرے گا احباب سے گزاری سے جینل میں ویڈیو پڑھی ہوئی ہے دو دفعہ اس کی اسی رسوائی میں نے کی ہے ایک دفعہ موضوع سے بھاگا تو اس موضوع پر میں نے شاہ اسنائل شاہدر مطلعہ علیہ میں نے ان کے آج کتابوں سے مسلمان ثابت کی ہے اس کی اسی رسوائی ہوئی ہے کہ لوگ سن رہے ہیں اور مزاق اڑا رہے ہیں اس کے منہ کے مذہب کا دوسری برطاق کو ان کیا اسی موضوع پر بات کی میں نے بھاگا علم غیب پر وہاں پہ اسی خوٹائی میں نے کی تو اس نے حسام الحرمن پر پساب کر دیا موضوع بدلتا جہاں بدلا جہاں بھاگا وہیں خوٹائی میں نے کی اس نے کہا کہ تمہارے نعوذ باللہ من ذالک ابن تیمہ پر پساب کا باستہ فالعات تو میں نے کہا اگر تم ابن تیمہ پر پساب کرنا بہت باتتا ہے تمہاری دو کتاب میں ثابت کیا تمہاری کتاب میں جو ان کو مطبر مانا ہے شیخ الاسلام کہا گیا ہے اگر تم تمہارے حسام الحرمن نے ان کی پساب کو جگہ دیا ہے اگر تم پساب کرو گے تمہاری حسام الحرمن پر تمہاری تم پساب کر رہے ہو یہ لیکن بے غیر رکھیں کچھ خبر نہیں ہے کہ کہاں کہاں وار کر رہا ہے اب جب میں اس کو بولا کہ ہمارے موضوع بدلت کر تیار ہوا ہے اب میں وہ موضوع دے دیتے ہو وہ کہہ رہا ہے کہ جس کا حقیدہ یہ ہو کہ نبی علیہ السلام کو جوار کی سیسگائل میں نہیں ہے وہ عیسائیوں کا راستہ ہموار کر رہا ہے یعنی عیسائی کا حقیدہ ہے عیسائی ہے وہ اس نے تسلیم کیا کہ ہاں وہ عیسائی ہے یہ ہو جیسے ٹھیک ہے تب میں آپ کر رہا ہوں تمہاری کتاب ہے جی نہیں تم دیکھو نبوت مصطفیٰ ہر آن ہر لحظہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سی نبی ہونے پر ایک دن ہو گیا دمیلٹ دمیلٹ ہو گیا دیکھئے دیکھئے سامین اب ان کو بھاگنے کا ان کو پورا پورا موقع تلاش کر رہا ہے سامین محترم اب بتائیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری عبارت پڑی ہے اللہ ایسے جھوٹوں کو عبرت نشان بنائے اس نے آدھی عدوری عبارت پڑی ہے کہ کتے اور چاہیے کہ کتے اور خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لے آئیں آؤ آؤ کرتا پھر کیا اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس کو کہا جا رہا ہے کس کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے کہنے والا کون ہے جیسا کہ لا تقرب السلام پڑھ کے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نماز کے خریب جانے سے منع کیا جو جا رہا ہے کس بنا پر کیا جا رہا ہے تو علی ازغر اس کا جواب دے گا کہ لا تقرب السلام پڑھ کے یہ حکم نافذ کیا جا سکتا ہے اور قرآن میں یہ آیت ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے اور یہ اس کا جواب یہ علی ازغر صاحب دیں گے ابھی اور پھر میرا اس سے سوال یہ بھی ہے ابھی یہ نے جو ابن تحمیہ کے بارے میں بتایا انشاءاللہ تعالیٰ ابن تحمیہ ہم پوشٹر مارٹرم کریں گے یہ جو حوالہ دیا کہ شیخ الاسلام مانائے اسی کے آگے یہ پڑھ لیتا تو معلوم ہو جاتا کہ بہت سارے اجماعی مسائل میں جو ہے ابن تحمیہ نے اختلاف کیا ہے کون میرے امام لکھتے ہیں امام محمد رزا خاص فاضل بریلوی خیر ان کے یہ جو جھوٹے حوالے ہیں جھوٹے ایک جھوٹے حوالے کے تائد میں گیارہ حوالے نے انہیں دیئے وہ سارے فرادی ہیں لیکن میں یہ اب ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی بھی آدھی ادھری عبارت پر حکم نافذ کرنے سے پہلے پس منظر کا دیکھنا ضروری نہیں ہے سیاہ سباق کا دیکھنا سیاہ سباق کا دیکھنا ضروری نہیں ہے اور پھر یہ کہ یہ جو ہمارے کتاب میں یہ عبارت لکھا ہوا ہے اسے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بریلوی حضرات خنزیر کے ناظر شدہ قرآن پر نیمان لاتے ہیں تو ہی نہیں سمجھتے یہ جو ہے مصنف کا اعتراض ہے اور اعتراض کا نتیجہ ہے یا پھر مصنف کا یہ قول ہے یا یہ عقیدہ ہے ان کا یہ جواب مجھے دے ٹھیک ہے کہ یہ جو عبارت پیش کیا ہے آدھی ادھوری توڑ مانور کر گئے ان چیزوں کا جواب نہیں دیا انہوں نے ایک اصول پیش کیا تھا کہ تمہارے یہاں کتاب میں لکھا ہے کہ جو ہے یعنی کہ جو جتنا رد کرنا مقصد ہو اس سے زیادہ عبارت پیش نہیں کر سکتے میں نے ان سے دعویٰ مانگی تھی انہوں نے دلیل نہیں دیا جھتا ہوئیٰ پیش کیا ہے تو سامین محترم وہاں لکھا ہے سامین اس نے ایک جھوٹے بولا وہاں اس نے سن رہنا ابھی اس کی طرح میں اس نے کہا کہ میرے متعلق میں نے کہا کہ مکمل عبارت پڑھا ہوں بڑھا علیہ ذرہ بول رہا ہے مکمل عبارت پڑھا ہوں وہ جھوٹ بول رہا ہے لعنت اس کے اوپر اس کے نقی علی نے اپنی کتاب میں بات لکھی ہے کہ جو لعنت کرے وہ سننی نہیں ہے لعنت کیسے پر لعنت کرنا کفر کا فتو دینا یہ سننے تو طریق نہیں ہے یہ سننے سے خارج ہوگا ہے نقی علی فتو سے جھوٹ بولا میں نے یہ بات بولا ہی نہیں ہے بلکہ میں اصول پیس کیا ہے توزیر بیان سے یہ اپنے گھر کے اگر اکابر کو مان لے تھے دسم اللہ کی اختلافات فتح ہو جائے ماں یہ اپنے اکابر کوئی نہیں مانتے میں نے ہر موضوع جب بھی کوئی فون کیا ہر موقع پر میں نے یہ حوالہ پیس کیا ہے یہ بول رہا ہے مکمل عبارت پر تو ان کی کتاب بات دکھی ہوئی ہے جتنی عبارت عبارت کے لئے کافی ہو اتنی پیس کرنا کافی ہے مکمل عبارت پڑھنا قسم اللہ کی میں کہتا ہوں ہر مناظر کے دوران میں جب ہم لوگ تو حوالہ پیس کرتے ہیں ان کی بڑوں سے اگر یہ اپنے بڑوں کو مان لے یا اصاغر اگر ان کے اکابر کی بات کو مان لے تو اختلافات ختم ہو جائے پتہ ہی صلاح یہ مانتے نہیں ہیں اپنے اکابر کو اس لئے اختلافات باقی ہے میں تو کہتا ہوں تم کو اختلافات ختم نہیں کرنا ہے تم کو فتنہ برپا کرنا ہے اس لئے اپنے اکابر کو بھی لاپ مارتے ہو اگر تمہیں کہیے حق ثابت کرنا ہے اگر یہ فتنہ ختم کرنا ہے تو اپنے اکابر کو مان لے دوسری بار سامین حوالہ پیس کیا تھا دیوار کی پیسے نبی علیہ السلام قیل محقی نہیں نبی دیکھتے کی نہیں تھے نبی کو پتا ہے کین تھی دیوار کی پیسے قیل اس لئے کہا کہ تم یہ ہو جی ثابت کروں گا اس لئے ثابت کروں گا لیکن ابھی تک اس پر آنے رہا ہے کہاں بھاگ رہا ہے وہ تین مرتبہ جس پر بات ہوتا تھیں اسی پر بھاگ رہا ہے حوالہ اس نے جے لیا ہے اس لئے اس کی حمت نہیں ہو رہی ہے اس پر بات کریں اس کے قلی علیہ السلام سامنے ہے اس کے پہلے جو اس کی حرات خرابتی ہے حمت نہیں ہو رہی ہے اس موضو پر آنے کی بات برواں جا رہے سامنے مہترم آپ ان کی مجبوری سمجھ سکتے ہیں جب یہ پہلے حوالہ دے چکا ہے تو اب ان کو مجبوری کیا ہے در کس چیز کا ہے منور نقش بندی کا اتنا خوف کہ آپ دوبارہ اس موضوع پر بات ہی کرنا نہیں چاہتا ایسا لگتا ہے جیسے سامن گیا ہو پرے سامنے حضرات آپ خود سمجھ سکتے ہیں یہ جانتا ہے کہ منور نقش بندی ان کا ایسا نصبندی کر دے گا یہ اصل میں دیکھتے ہیں جب بات کرتے ہیں دو دو منٹ کا ٹرن رہتا ہے یہ حوالے پر حوالے جھوٹے حوالے پیش کرتے ہیں جانتا ہے اس وقت اتنا پڑنے کا ٹائم رہتا نہیں کم سا حوالے پڑے گا کم سا چھوڑ دے گا جب یہ فون کاٹ کر کے بھاگ جاتا ہے میں ان کے حرے کے حوالے کو دیکھتا ہوں اب یہ جان جاتے ہیں ایک بار یہ ابھی کہہ رہا تھا کہ ایک بار میں نے ان کے حالت کی تھی حالانکہ جب دوسری مرتبہ یہ بات کرنے آیا تھا ان کو میں نے ایک سوال کیا تھا کہ حرام کس بینا پر لکھا ہے اور کفر کس بینا پر لکھا ہے یہ زہر کا پیالہ پی گیا تھا جواب نہیں دیا تھا آج بھی یہ سوالوں کے چنگل میں فسنے والا ہے پہلے میں نے ان سے سوال کیا کہ آدھی ادھوری عبارت سے حکم نافذ کرنے کے لیے پس منظر کا دیکھنا ضروری نہیں ہے اس کو بھی یہ کھا گیا اس کے بعد میرا سوال اب یہ بھی تھا ان سے کہ یہ جو عبارت پیش کر رہا ہے کہ چاہیے کہ خنزیر کے ناظر شدہ قرآن پر ایمان لائیں اور آؤ آؤ کرتا فیرے یہ ہمارے گھر کے کتاب کا ایک حوالہ دے کے کہہ رہا ہے کہ جو رد کے لیے کافی ہو تو کیا یہ کہ چاہیے کہ خنزیر کے ناظر شدہ قرآن پر ایمان لائے آئے آؤ آؤ کرتا فیرے یہ رد کے لیے کافی ہے اس سے کچھ سمجھ میں آتا ہے یہ تو ایسا ہی ہو گیا نا لا تقرب الصلاح وان تم کو کھا گیا تو اگر یہاں خنزیر کے ناظر شدہ قرآن پر حکم لگایا جا سکتا ہے اس آدھی ادھوڑی عبارت کو دیکھ کر کے پس منظر کو چھوڑ کر کے سیاہ سباق کو چھوڑ کر کے تو پھر لا تقرب الصلاح سے حکم نافذ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے اب تیسرا سوال ان کے لئے میرا یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ کتاب میں لکھا ہوا ہو اور آدھی ادھوڑی عبارت آدھی ادھوڑی جو ہے کوئی عبارت اس میں لکھا ہوا ہو اور کیا اس سے نتیجہ اخذ کیا جائے گا کہ کوئی لفظ کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ آدھی ادھوڑی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کیا اس سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے اس کا بھی یہ جواب دیکھا اور اس نے جو ابھی ایک حوالہ دیا کہ رد کے لیے کافی ہے تو میں نے ان سے پھر پوچھا کیا میرے سوال کتنے ہو گئے کہ کیا آدھی ادھوری عبارت رد کے لیے کافی ہوتی ہے جسے پتہ ہی نہیں چلتا ہو کہ کہنے والا کون نے کہا کس کو جا رہا ہے اور دوسرا یہ کیا لا تخرب السلح سے حکم نافذ کیا جا سکتا ہے تیسرا یہ کہ آدھی ادھوری عبارت پیش کرنے کے بنا پر جو حکم نافذ کیا جائے گا تو کیا پس منظر کو چھوڑ دیا جائے گا سیاہ و سباق کو چھوڑ دیا جائے گا میرے ان چار سوالوں کا یہ جواب دے ہیلو کب سے پہلے اس نے بات کہی آدھی ادھوری یہ بارہ پیش کیا کیا اتنا پیش کرنا کافی ہے تمہارے مولوی کے مولوی کو سن دیکھو وہ کیا کہا ہے کسی علماء نے یہ آیت کو پیش کر کے یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تقرب السلام اتنی آیت پیش کر کے مکمل مفکوم مانا لیا ہے کسی نے لکھا ہے کہ اتنی آیت پیش کر کے ہی تم ترجمہ تفسیر کر کے لوگوں سمجھا سکتے ہو کسی نے کہا ہے کسی نے نہیں کہا ہے تو یہاں پہ بات تمہاری یہ لب دیکھا رہے ہیں اور فضول ہے تب تمہاری کتاب بات لکھی ہوئی ہے کہ عبارت اتنی کافی ہے جتنی پر رت کرنا مقصد ہو اتنی پڑھنا کافی ہے کیا تمہاری کتاب تمہاری کتاب کیا قرآن کے برابر ہے قرآن کی آدھی عدوری عبارت پیش کروگے تو اس پر حکم لگے گا زیر زبرت پر دوگے تو تو حکم لگے گا ایک جملہ کھا جاؤ حکم لگے گا کہ تمہاری کتاب قرآن کے برابر ہے اس لئے میں کہتا ہوں اس لئے کہتا ہوں میں تمہارے کو تم تمہارے کو قرآن نہیں مانتے ہیں مارے کتاب یہی پھنس آئی جب تمہارا حصول پیش کیا ہے کہ بھائی یہ اتنی عبارت پیش کرنا کافی ہے جس پر رکھ کرنا یہ ہو تو اگر آدھی عدوری تم قرآن کے آیت پیش کر کے اس سے ڈال کرتے ہو کہ قرآن کا خواہ جانا ہوا تو تمہارا مولوی یہ وصل پیش کیا ہے کہ تمہارا مولوی قرآن کو کھا گیا تو اپنے مولوی کی پیشے لس لے کے چپل لے کے دعوی مجھے کوئی سوال کر رہے ہو اس نے خود یہ تسلیم کیا ہے جتنی پر رکھ کرنا مقصد ہو اتنی عبارت پیش کرو یہاں پڑھنے ضرورت نہیں ہے تو تم پوچھو نا کہ پیش کرنا کافی جائے گا لاتا کربو سلاتا آگے پیش نہیں کیا جائے تمہاری کتاب پیش کرنا ہو گیا ہو گیا منور بھائی یہ پیش کرنے بول رہا ہے چھوڑے چھوڑے میں بات کر لیتا ہوں سادق بھائی آپ بارت پڑھئی ہے رنے نہیں روک جائے نا سامین محترم یہ پھر جھوڑ پہ جھوڑی ہے یہ بولتا ہے کہ ہمارے عالم نے لکھا ہے کہ جتنا رد کرنا مقصد ہو اتنا عبارت پیش کرنا کافی ہے اللہ کی قسم اگر یہ جھوڑ بولا ہے اللہ اس کے نسلوں کو تباہ کرے اگر میرے عالم نے ایسا لکھا ہے تو میرے نسلوں کو تباہ کرے میں آمین بولتا ہوں یا بھی آمین بولے آمین چلے یہ نہیں بولے گا سامین محترم وہاں بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ اتنی عبارت تو پیش کرنی پڑے گی جو رد کے لئے کافی ہو یہ جو بھنگی یہ اصل میں کیا ہے کہ یہ ان کے دونوں بند ہوتے ہیں کہتے ہیں نا کہ آنکھ والا تیرے جو بند کا تماشا دیکھے جن کے دونوں بند ہوں وہ کیا دیکھے ان کو کچھ سجدہ ہی نہیں ہے جو رد کے لئے کافی ہو اور رد کے لئے کافی کتنی عبارت ہوتی ہے جہاں پہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے کہنے والا کون ہوتا ہے کس کو کہا جا رہا ہے اس کا پس منظر کیا ہے مطلب کیا ہے تب جا کے وہ عبارت رد کے لئے کافی ہوتا ہے لیکن جن کا دونوں بند ہو اس کو دونوں کیا ان کے تو دونوں کان بھی بند ہیں سب بند ہیں یعنی ان کے سب بند ہی بند ہیں کیونکہ یہ انگریزوں کے گند ہیں اس لئے اس کا سب بند ہے تو جبکہ وہاں بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ جو رد کے لئے کافی ہو اتنا پیش کرنا کافی تو کیا یہ چاہیے کہ خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر ایمال لائے آؤ کرتا پھر ہے یہاں پہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے مخاطب کون ہے کس کو کہا جا رہا ہے لکھنے والا کون ہے لکھنے والے کا یہ عقیدہ ہے بطور عقیدہ بیان کر رہا ہے یا بطور اعتراض بیان کر رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ رد کے لئے کافی ثابت کریں کہ یہ اتنی عبارت رد کے لئے کافی ہے ثابت کریں اللہ الرحمن الرحیم سامین نے مجھے بات کی تھی اس نے کہا کہ تمہاری نزبندی کر دوں گا میں ہم تھی سیلسوں نزبندی کہتے ہیں نزبندی نہیں کہتے خود اس نے تسلم کیا ہے کہ نزبندی کرتا ہے تب خود تسلم کر رہا ہے نزبندی ہے تو ہم کیوں نہ سہے ہوں اس کو یہ کہا سامین اور میں اس کو کہا تھا کہ اس کی نسل برباد ہو جائے جس نے یہ کہا ہے کہ اس نے عبارت پر اقتفا کی جاتی ہے جو رد کے لئے کافی ہو جانت اللہ علیہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہ تمہاری کتاب ہے تمہارا ملوے نے لکھا ہے اگر کسی کا رد کرنا ہو تو صرف اتنی عبارت اقتفا کی جاتی ہے جو رد کے لئے کافی ہو اور تمہارے کتاب میں خود برباد کر رہے ہو ہم نہیں کر رہے ہیں ہم تو دلائل دیر ہیں ہم آئینہ بتا رہے ہیں تم نے اس سے پہلے تسلم کیا تھا علی ازغر ہمارے گھر کے دلائل اس لئے در آیا ہے کہ ہمیں آئینہ دکھانا ہے یہ کہتا ہے نہ سنے سنوے لگا پھر تو میں کہتا ہوں تم جب بولتا ہے تم پتہ نہیں تم کیا جملہ استعمال کرتے ہو علی ازغر ہمیں سے تم کو آئینہ دکھایا ہے تم ہوں تمہارے گھر سے سامین میں نے دیوار کی پیچھے کا علم جو اس پر آپ اس لئے فتوہ بھی لگایا تم کو عیسائی ثابت کروں اور یہاں جی ثابت کروں گا لیکن حکم لگا کر بھاگ رہا ہے موضوع سے میں نے کہا تمہاری اس کتاب میں کہا جا رہا ہے جو نبی علیہ السلام کو دیوار کی پیچھے کا علم مانے علم نہ مانے انکار کرے نبی علیہ السلام کو علم نہیں دیوار کی پیچھے کا وہ عیسائی کا راستہ ہموار کر رہا ہے عیسائی ہے وہ اس نے کہا تم عیسائی ثابت کر تم عیسائی بھی ہو اس نے میرے دعویٰ کو قبل بھی کیا فتوہ بھی لگایا فتوہ لگانے کے بعد بھاگنے کی وجہ کیا ہے یہ واضح کر دے کیا اس کو علیہ السلام کی پیٹائے سے ابھی طرح خوف ہے کہ وہ موضوع پر نہیں آرہا ہے سامین دوسری بات یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اس نے اعتراضن پیس کیا ہے یا اس کا عقیدہ ہے میں نے دو سوال قائم کیا تھا دونوں گفتتوں میں سن لیں آپ میں نے کہا تھا کسی کو کفر کا دعوت دینا کیا ہے کہا کسی دیوانے اور بچے اور کتے کے ناظر صدر قرآن پر ایمان لے کر آئے تو کسی کو بھی کہہ مسلمان اور کافر ہو اس کو کتے کے ناظر صدر قرآن پر ایمان کی دعوت دینا چاہیے یا اللہ تعالیٰ کا ناظر صدر قرآن کی طرف دعوت دینا چاہیے کوئی فرقہ ہے میں قرآن کے ایک آیت پیس کی تھی لیکن اس کو بچارہ جو ہے بچارہ جو منور نقص بنی صاحب ہیں ان کو قرآن بھی نہیں پڑھنے آتا ان کو حدیث پڑھنے نہیں آئے تھی میں نے جنم کیا تھا کہ قرآن پڑھ کے بتاؤ میں نے جو عبارت پڑھی تھی ٹھیک ہے انہوں نے نہیں پڑھا میں نے قرآن کے آیت ایک پیس کی تھی اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ لَنْنُورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا کافر وہ ہیں کافر اور کافر کے دوست وہ ہیں تاغوت کے دوست وہ ہیں شیطان کے دوست وہ ہیں جو نکالتے ہیں اسلام سے کفر کے طرف شرق کے طرف وہ کافر ہیں تمہارا مولوی تمہاری کتاب میں دعوت دے رہا ہے کتے کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لے کر آیا اور آو آو کرتا تھی یہ کیا اسلام ہے قرآن سے یہ کہہ رہا ہے يَدْعُونَ إِلَى الْنَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغَفِرَتِ بِإِذْنِ اللہ بولا کافر بولاتا ہے جہنم کے طرف اللہ بولاتا ہے جہنم کے طرف اپنے مغفر کے طرف تو اللہ کی سنت یہ ہے اسلام کے طرف بولائے اللہ کی سنت ہے نبی کی سنت صحابہ کی سنت ہے اسلام کے طرف بولائے جائے ایمان کے طرف بولائے جائے جنت طرف بولائے تمہارا مولوی تمہاری کتاب تمہاری کتاب جو ہے ملوک بلائی کسے طرف جہنم کے طرف کفر کے طرف شرق کے طرف کتے کے نازل شدہ قرآن پر میرا سوال تھا ایک کفر ہے کی نہیں ہے ایک کفر ہے ہمارے نزک تمہارے نزک کفر نہیں ہے تمہاری زندگی میں تمہارے نسل میں تمہارے مذہب میں اسلام کی دعوت ہی ہی نہیں تم گمراہت پھیلاتے ہو جھوٹ بولتے ہو ارے حکم کہاں ہے جناب تو میں کہنا تھا قرآن کی سامین محترم دیکھئے یہ کیسے موضوع سے رہا ہے فرار اختیار کر رہا ہے دینگیں مار رہا ہے میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اگر بے حیائے میں کسی کو میڈل ملنا چاہئے تو وہ علی اصغر پہلے نمبر پر آئے گا یہ مجھے کہہ رہا ہے یہ آج پہلے والے موضوع سے فرار اختیار کرنے کے لئے بچنے کے لئے آج دوسرا موضوع لے کر کے آیا ہے تو یہ بھاگ رہا ہے میں بھاگ رہا ہوں آپ خود فیصلہ کریں گے اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ ان کے مولوی دعوت دے رہے ہیں کتے کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لانے کے لئے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تُو جو پڑھ رہا ہے عبارت چاہیے کہ کتے کے خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لے آئے تو یہاں مولوی کا ذکر کہا ہے جاہل اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے مولوی کی طرف منصوب کر رہا ہے تو تُو عبارت پڑھے گا نا کہ تب تو پتا چلے لوگوں کو کہ یہ ہمارے مولوی اپنی طرف منصوب کر رہے ہیں یا کسی اشرف علی تھانوی جو گستاخ ہے جو قرآن مجید کی اس آیت کے زمرے میں آتا ہے جو بندی جتنے ہیں میں سب سے کہوں گا بہانے نہ بناو تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو اشرف علی تھانوی کو تو بچا رہی سکتے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ تم جو اس خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لانے کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تمہارے مولوی دعوت دے رہے ہیں خنزیر کے نازل شدہ قرآن کی طرف ایمان لانے کے لئے تو ثابت تو کرو جو تم عبارت پڑھے اس میں تو ہی نہیں خنزیر چاہیے کہ خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لیا آؤ کرتا پھر یہاں مولوی کا ہی جگر نہیں ہے مولوی کا کوئی تذکیرہ ہی نہیں ہے اور تو یہاں مولوی کی بات کر رہے ہیں اسی لئے کہتا ہوں نا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلے چھین لیتا ہے اسی لئے کہتا ہوں کہ پہلے تم تو یہ ثابت کرو کہ یہ ہمارے عالم دین نے اعتراضاً اور نقل کر کے اس کا بد مذہب کے جو ہے برے عقیدے اور ان کے جو ہے برے عبارت کا جو ہے نقل کر کے ان کا نتیجہ عقص کیا ہے یا پھر جو ہے اپنا عقیدہ اپنا قول پیش کیا ہے تم اتنی سی بات بتا تو قیامت آ جائے گی علی ازغر یہ تو زہر کا پیالہ پی کے جہنم رسید ہو جائے گا لیکن اس پر لب کشائے کرنے کی جسارت نہیں کرے گا کیوں ان کو پتا ہے کہ اگر یہ صاف بات اگر پوری عبارت یہاں پڑھ لے گا تو لوگ جو ہے بلکل سمجھ جائیں گے کہ ارے یہ تو اشرف علی تھانوی ہیں جو کتے کے نازر شدہ قرآن کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے یہ تو اشرف علی تھانوی ملعون جہنمی ہیں جو لوگوں کو خنزیر کے نازر شدہ قرآن کی طرف بلا رہا ہے اور بقول علی ازغر کے یہ تو توہین کر رہا ہے یہ توہین کر کے کافر ہو رہا ہے پندرہ سیکنڈ آہ بولو پندرہ سیکنڈ جہنا ہو گا ہے تمہارا سامین اسے عجیب جھوٹ بول دیا اس نے اس نے کہا کہ جو عبارت پڑی ہے وہ اس میں ہی ہی نہیں سامین یہ جملہ کل لیا اس نے کہا تم نے جو عبارت پڑی ہے وہ اس میں ہی نہیں ساتھ انکار کر دیا اس نے اس نے کہا ہے میں قابل کر رہا ہوں دیکھیں میں عبارت پڑی تھی کسی لڑکے یا دیوانے یا کتے وغیرے کے نازر شدہ قرآن پر ہی مان لیا آو آو کرتا پھرے میں نے پڑی تھی اس سے پہلے اس نے کہا عبارت ہی ہی نہیں کہ کسی لڑکے راجز وقرآن پر ایمان لے آئے سامین اتنا سرحاب جھوٹ اعلی اعلان جھوٹ حمد جرعت جھوٹ اپنی علماء کے عبارت کو انکار کرونا استغصراللہ اور کہہ رہا ہے یہ بات تمہارے عالم میں ملتا ہے کہہ رہا ہے ہاں لفظی میں کہاں اس نے کہ تمہارے کتاب میں ہماری کتاب میں بات ہی ہی نہیں تم نے جو کہا ہے میں نے پڑھ کے بتایا ابھی بھی عبارت محر مونیر کے اندر پیر محرل صاحب نے لکھا ہے ابھی عشق علی صاحب پھانے بھی ہر مسئلے کو خالص شرعی نقصہِ نظر سے دیکھنے کے عادی ہی تھے کسے ہیں ان کے پیر محرل گلد کی ان کو مطبع مانا ہے جان حق کے اندر کہ احمد یار کان نہیں مینے اور یہ آج میں تو کہتا ہوں ان کے چھوٹے جب تک ان کے بڑوں کو لات نہ مارے غیر مطبع کرنا کرا اپنی مذہب سے نہ نکالے یہ بات نہیں کر سکتے ہمارے پیر محرل صاحب پہ رہے ہیں کہ حضرت مولوی تھانوی ہر مسئلے کو خالص شرعی نقصہِ نظر سے دیکھنے کے عادی تھے اور یہ کہنا ہے ہو گیا ہو گیا سامین محترم میں کب سے ان کو بس دو تین سوال کر رہا ہوں کب سے دو تین دو تین میں میں دو تین نہیں بلکہ کئی ٹرن میرا ہو چکا ہے میں بار بار یہی پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہے مصنف کا احتراز ہے یہ عقیدہ ہے تم عبارت پڑھو کیونکہ ابھی اس نے کس طرح مصور الزام باندھا میں نے کہا کہ یہاں مولوی کی طرف جو منصوب کرتے ہو کہ تمہارے مولوی دعوت دے رہے ہیں ہمارے مولوی کا یہاں تو ذکری نہیں ہے اس نے کیسے بات کو گھمایا بڑی شفائی سے مجھ پر الزام باندھا لعنت اللہ علالقاذبین آپ جانتے ہیں دیدہ دریئے کے ساتھ یہاں کس طرح جھوٹ بولتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں دیوبندیت کا معیار اور بنیاد جھوٹ پر ہے اگر جھوٹ کو نکال دیا جائے تو دیوبندیت دھرام سے جو ہے تحس نحس ہو جائے سامین محترم میں بار بار ان سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی یہ ہمارے مصنف کا قول ہے عقیدہ ہے یا اعتراض ہے ارے کتاب میں تو میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ عبارت نہیں ہے میں نے کہا کہ مولوی کا ذکر نہیں ہے تم جو ہمارے مولوی کی طرف منصوب کرتی ہو میں نے جو کہا تھا کہ اللہ ان کے نسلوں کو برباد کرے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کس پر قسم اٹھائی کہ جو رد کے لئے کافی ہو حالانکہ میں نے رد کے لئے کافی ہو پر نے یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا رد کرنا مقصد ہو اتنی عبارت پیش کرنا کافی ہے اس پر میں نے قسم اٹھایا تھا اور آمین کہا تھا لیکن اس دیوبنگی نے یہ نہیں دکھا پایا کہ جتنا رد کرنا مقصد ہو اتنی عبارت پیش کرنا کافی ہے بتائیے اب دیکھیں اب بھاگنے کا موقع موقع بھاگنے کا موقع سامین میں اس نے سامین اب یہ دیکھیں اب بھی بھاگنے کا راہ راستہ اختیار کر رہا ہے اس نے کتنی بدزبانی کی ہے میں نے نظر انداز کیا ہے اب یہ بھاگنے کا راستہ اختیار کر رہا ہے تو بھاگ جا بھاگنا پڑے گا سامین اس نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں میرا سوال یہ ہے کہ یہ محترز یہاں پہ مصنف محترز ہے یا اپنا قول عقیدہ پیش کر رہا ہے اگر اس کا جواب دے دیا ٹھیک ہے ورنہ میں قیامت تک یہ چار دن بعد کا ان کو ٹائم دیتا ہوں یہ زہر کا پیالا پیلے سارے جہنمی دیوبندی جہنم میں جا کے مرے پھر بھی جب ان سے جواب بنے یہ آئے میرے پاس میں ان سے بات کرنے کے لئے تیار رہوں گا آخری بار میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ مصنف کا قول ہے عقیدہ ہے یا پھر ان کا اعتراض ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سامن سب سے پہلے اس نے بتمیزی کی سہرات میں پیش ہوتی ہے کہ بتمیزی کرنا والا شکت خوردہ ہے ساتھ گردہ چوکا نہیں اس کو میں نے منور نقص پرنے صاحب کچھ نہیں بولا تو دیوبنگی ہے تو کافر ہے جو ہنمی خارج کتہ ہے کہ تو کافر کیا ہے میں کچھ نہیں بولا لیکن اس نے دیوبنگی بولا اور کیا کیا آفا بھی بول دیا اس نے خیر ہے وہ الگ چیز ہے ان کے جب شکت خاتے رہے یہ جمعہ زبان چلتے ہیں ان کی اس نے کہا یہاں جو لکھا ہے کچھے کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لے آئے وہ کہہ رہا ہے مولوی مولوی کا ہاں زکر ہے تبی کا نام بتا کہ ہمارے مولوی نے کہا ہے تو تمہاری کتاب میں عبارت ہونا تمہاری مولوی کی عبارت نہیں ہے زبان کس کی ہے شیطان کی زبان بول رہی ہے آپ پہ ہے تمہارے جھوٹے جو مجدد کی زبان بول رہی ہے آپ پہ تمہاری مولوی کتاب عبارت کس کی ہوگی ہماری ہوگی تمہاری ہوگی وہ کہہ رہا ہے کسی کتے کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لے کر آئے مولوی ہمارے مولوی کا ذکر نہیں ہے پہلے کہا تھا کہ یہ عبارت ہے ہی نہیں تو میں نے دھجم میں نے گل رہا ہے تمہارے قضار ثابت کیا ہمیں نے اور تمہیں کہا کہ اصطر ورثانیت تھانبی گستاق ہے میں نے کہا تمہارے پیر محرد صاحب کہہ رہے ہیں مولوی اصطر ورثانوی ہر مسئلے کو خارج سرعی نقطہ نظر سے دکھنے کے عادی تھے تو حفظ الایمان میں جو عبارت ہے جو کتنی کتاب ہمارے قابل کے وہاں تھانتا رہی ان کی ہر کتاب سرعی نقطہ نظر کے عین مطابق ہے تمہارے کتاب کے گوائی سے تم اپنے بڑکوں نہیں مانتے وہ بڑا تمہارا جس کو محتبر مانا ہے احمد ایرخان نعیمی صاحب نے جال حق اندر تو تم اس کو لات مار ہوگئے تو تمہارے حق اندر کو لات مار رہے ہو کتنے تمہارے بڑوں کو لات مار دیا میں گن کر کے وہاں لکھ دوں گا کہ اتنے بڑوں کو منور نقص بندی صاحب نے لات مار دیا چھوٹے ہو کر کے بڑوں کو غیر مطابق ٹھیک ہے اب تمہارا مولوی کا ذکر لازمی نہیں ہے میں نے سامنے یہ کہا کہ کیا ہے مسلمہ میں اس کو کتے کے لازم قرآن کے سرح دعوت دینا اسلام کا طریق ہے کفر کا طریق ہے قرآن کے آیت میں نے پڑھی تھی واللذیر کفر اولیاؤم تاغوت یخرجوہم منہ نویر الظلمان میں نے آیت پڑھی تھی اور یہ ثابت کیا میں نے یہ کافل شیطان کا طریق ہے کہ اسلام سے ہدایت سے جنت سے اللہ کے طرف سے کفر کا طرف بلائے جہنم کے طرف بلائے مخلو کا طرف بلائے اس کے بارے مخلو کے بارے یہ کفر ہے اس پر بات گھرنے کی جواب کل بھی نہیں دیا پرسو بھی نہیں دیا آج بھی نہیں دیا جواب تمہارا پاہ صحیح نہیں جب میں نے حلطہ خانے دی پر کفر کا پتوہ لگایا تمہارے موطب راہی سہے رہے ہیں تو تم کی رجوع کیوں نہیں کرتے ہو کیوں رجوع نہیں کرتے ہو اب میں انساءاللہ مکمل 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 کہا جاتا ہے مکمل کسے کہا جاتا ہے تم نے اپنے اصول کا خون کیا ہے لا تمہارا ہے تم نے توزیر بیان کے مصنیف کو کہ وہ سنی عبارت نہیں پڑھنا چیز تو اصول پر سکر رہا تم اپنے اصول پر نہیں ہو اب میں آتا ہوں تمہاری تمہاری کتاب سکر رہا تمہاری کتاب نقیاس الحنفی سکر رہا آپ دھجیا تمہارے بڑھا رہا ہوں میں تمہارا تازق میرے کلپ عبارت پڑی تھی تین لائن چھوڑ دیا مکمل عبارت میں نے پڑھی مجھے مکمل عبارت مکمل عبارت مکمل عبارت جو ہے یہاں سے دو سو اکیس سبحنمبر ہے اس میں حضور تین کیا تختیص ہے یہاں سے مکمل عبارت ہے میں اگر مکمل عبارت پڑھوں گا ایک ایک جملے پر میں خلاصہ کروں گا مجھے موقع دینا پڑے گا اگر موقع دوگے تو پھر میں اوپر پڑھوں گا چلے دو منٹ ہو گئے سامعین دیکھیں آپ حصول کا خون کر رہا ہے آپ تک پڑھنے کو کہہ رہا نہیں حالانکہ دو منٹ شروع ہونے سے یہ پڑھ سکتا ہے پوری بات سامعین محترم اگر حیاء ذرا اگر میں اس لئے کہتا کہ اگر جھوٹ جھوٹ بولنے پر انام ملے بے حیائی پر انام ملے تو سب سے پہلے علی ازغر کو دینا چاہیے اتنا جھوٹ اتنا سفید جھوٹ اللہ کی پناہ یہ کیسے کیسے بات کر رہے ہیں میں ان سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو تم نے پیش کی ہے یہ عبارت تو یہ مکمل تو ہے نہیں یہ عادی عدل عبارت ہے بار بار یہ کہتا کہ بس اتنی عبارت پیش کرنا کافی ہے جو رد کے لئے کافی بار 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 ان کو للکار رہا ہوں کہ علی ازغر جرعت ہے تو اس عبارت کو ثابت کر دے جو عبارت پڑھ رہا ہے لڑکے یا دیوانے لڑکے یا دیوانے یا کتے یا خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لائے اور آؤ کرتا یہ رد کے لئے کافی ہے تو اتنا ثابت کر دے خیامت نہیں کر پائے گا دوسرا یہ کہ مصنف کا یہ قول ہے اور اعتراض کا نتیجہ بتا رہے ہیں کہ تھانوی صاحب نے جو عقیدہ بنایا ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تھانوی کی عبارت کو اگر حق مان لیا جائے گا تو پھر یہ لازم آئے گا کہ کتے سور کو بھی مان جائے کہ ان پر بھی قرآن سوال نمبر تین اگر کوئی لفظ کتاب میں لکھا ہوا ہو اور آدھی ادھوری ہو تو کیا پھر بھی اس سے نتیجہ عقص کیا جا سکتا ہے سوال نمبر چار اگر بعض علم غیبیاں مراد ہے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ ہی کی کیا تخصیص ایسا علم غیب تو سبی و مجنون و حیوانات و بہائم کے لئے حاصل ہے اب اس میں تین سوال ہوتا ہے ایک یہ کہ وہ کون سی چیز ہے جس میں نبی پاک کی کوئی تخصیص نہیں اور کس بنا پر کس وجہ سے کوئی تخصیص نہیں ان سوالوں کا جواب آج دے قیامت کے چھا دن بعد دے جہنم میں جانے کے بات دے میں منتظر رہوں گا ان کے سوالوں کے جواب کا اب یہ محر علی شاہ رحم اللہ کی حوالہ پیش کرتے ہیں پہلے حوالے میں ان کا اتنا گھوٹالہ ہے آپ سماعت کر سکتے ہیں تو دوسرے حوالے میں کتنے گھوٹالے کی ہیں انشاءاللہ میں نے دو حوالوں کا رد کیا کل سے ان کے مکرو چہرہ ان کے سامنے پیش کریں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ خیامت کے چار دن بعد بھی میرے ان سوالوں کا جواب علی ازغر دے سکتا ہے اگر آپ چاہے تو علی ازغر جواب دے سکتا ہے انیس سکتا ہے خامسر کرار رہے اس خامسر کرار رہے انیس سکتا لگتا سکتا یہ بول رہا ہے قیامت سکتا یہ میں نے میرے مونیر کا حوالہ دے سابط کیا تھا کہ ہر عبارت ہر عقیدہ جو ہے اسلامی سردی نقص مانی برابر نقصی کے نقصی اس پر جواب دینے کیمت نہیں کہا کہ کل جواب دوں گا جو حوالہ پیس کر دی چھپا کر رکھا ہے کل جواب دے آج جواب دی نہیں پی رہا ہے اور کہ رج کے لئے کافی ہے کتاب سابط کر دی کتاب سامین دین روح سابط کتاب بل رہا ہے کہ اتنی عبارت پڑھ کرنا کافی ہو اس نے کبارت پڑھ اس کے لئے کافی اتنی سامین اس نے چار سوالت پاس سوالت قائم کی اور کہ رائعہ کی جواب دیں اور دو منٹ خموش کرا دے گا اس نے سوالت سے جواب دینے کیلئے تقریبا دس پن منٹ ہونے چاہیے اور خموش کرا دیگا اور آخر میں اس نے سوال کیا ہے کی کن چیزوں میں تقسیز نہیں ہے کن چیزوں پر تقسیز نہیں ہے کس وجہ سے تقسیز نہیں ہے یاد دل رہا رہا دے جواب ہو گیا ہو گئی سکت ہو گئی جواب دے تجھے یاد بھاگ رہا بھاگ رہا میں بلکل نہیں اللہ اکبر میں سب سے پہلے جو الائن اوپر سے پڑھ رہا ہوں سفر نمبر دو سو اسے پہلے بات میں کتاب سے ثابت کر کہ اتنی عبارت پر رت کرنا کافی ہے میں تھی ثابت کر دیا چھونے کی عمد نہیں لات مار رہے اپنے ملوی کو میں اوپر سے بڑھ رہا اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے اس میں حضور کی ہی کون سی علم غیب میں حضور کی ہی کی تخصیص حضور ایمان کی عبارت پر پیش کر رہا ہے اور اس پر سوال قیم کیا کہ حضور اگر حضرت فانگی نے لکھا ہے کہ اس علم غیب میں نبی کی کیا تخصیص ایسے تو فالات ہو فالات ہو تو اگر کسی پاگل مجنون دیوانے کا علم اگر ثابت ہو ایک مستاخی ہے ہمارے عقیدہ ہے ہی نہیں تو بھائی کہ کل میں جال حضور ثابت کیا تھا کہ دیوبندی علم غیب کے منقی رہے تیکھ ہے تو ثابت کیا تھا ہمارے علم غیب انکار کر دیو تمہارے یہاں حضرت ثانی مباد لکھی ہے اگر نبی علیہ سلام کو بعض غیب کا پتہ چل جائے اس سے اگر ان کو عالم غیب کہا جائے گا تو تمہارے یہاں غیب مانا گیا ہے شیطان کبھی غیب مانا گیا پھر اللہ کے نبی کی کیا تخصیص خصوصیت کیا ہے شان کیا ہے میں نے کل حوالہ دی تھا بہار شریعت سے علم غیب عطائی انبیاء ہی کی شان ہے تو پتہ چلا جس علم غیب ہوگا وہ انبیاء ہوگا منور نقصد جی صاحب کل تسلیم کیا تھا ہم سیطان کیلئے علم غیب مانا لیکن فرق ہے انہوں نے واضح نہیں کہ بتانے جائیں ان کا کفری حقیدہ ثابت ہو جائے گا بیرلی کی بانت کر جائے گی لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں سامین مہترم یہ سامین مہترم یہ کہ رہا تو میں عبارت پڑھوں گا لیکن عبارت جو آگے پڑھا ہے نا اس اس نے یہ واضح کر دیا کہ یہاں حفظ ایمان کی عبارت نقل کر رہے مصنف اس سے آپ آگا ہو گئے یہ پوری عبارت پڑھ لے گا زہر کا پیالا پی جائے گا اگر پڑھ لے گا تو کبھی نہیں یہ کافر انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں رد کروں گا اور لوگوں کے سامنے لے کے آوں گا جیسے تُو نے پہلے جال حق پر جھوڑ باندھا تھا گھر مخلدین کے رد کو تُو نے ہمارا قول فیل اور ہمارا عقیدہ بتایا تھا ویسے ایک عبارت پر پکڑھو تُو مر رہا ہے مچھلی کی جیسے تڑپ رہا ہے نہ پوری عبارت پڑھ پاتا ہے نہ یہ بتا پاتا ہے کہ یہ مصنف کا عقیدہ ہے کہ ان کا اعتراض ہے نہ یہ بتا پاتا ہے کہ عادی عدری عبارت سے نتیجہ اخص کیا جا سکتا ہے پس منظر کو دیکھنا ضروری نہیں ہے کچھ نہیں بتا پاتا ہے کوئی سوال کا تیرے پاس جواب نہیں بس ادھر ادھر کی باتیں کر کہ تُو اپنی جان چھوڑانا چاہتا ہے میرے سوالوں کا جواب دو پیارے جان مت چھوڑاؤ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ یوں بلمہ رائیاں ہوتی نہ کھلتا راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی رسوائی تیری مقدر ہے علی عزر تم ایسے ہی ظلیل ہوتے رہو گے میرے ساتھ میرے پاس تو خیامت تک کیلئے تم لوگوں کے نصیب میں اللہ نے زلت لکھ دی ہے اب تم ظلیل ہوتے رہو میرے سوالوں کا جواب دو ہاں سازی بھائی سامی جب جھوڑ بول رہا ہے جھوڑ بول رہا ہے کسی بڑا دھوٹا ہے اب نے سکر چھپانے کیلئے کسی طرح جھوڑ بول رہا ہے سامی یہ بول رہا ہے سیامت تک تم یہ بتائیں نہیں سکتا کہ حفظ الرحمن میں عالم غیر کی بات ہے پھر جھوڑ بول رہا ہے میں نے کہا اس عبارت میں بعض علوم غیبیا کا جاتھ کرے وہاں عالم غیب دکھائے سکرس نہیں تو جھوڑ بول کے بھاگ رہا ہے جھوڑ بول کے بھاگ رہا ہے بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ جھوڑ بول کے بھاگ جاؤ ہاں نہیں پہلے میرے سوالوں کا جواب دے اپنی بارے میں کوئی نہیں بولا میں تو اپنی بارے میں بولتا ہوں نا تمہارا جواب دے رہا ہوں تو جواب میں اچھا چل دے دے جواب تیری جواب کی اصلیت لوگ جان گئے ہیں پھر جوڑ بھاگ جھوڑ بولنا لانتی ہے ورنہ تو دکھا ورنہ تو دکھا کہ علوم غیبیاں نہیں ہیں عالم الغیب ہے ورنہ تو جھوڑ بول کر کہ تنہیں لانتی ہوا یا نہیں لانتی ہوا تو توبہ تم پر فرض ہوا یا نہیں اس نے جھوڑ بولا اپنی بارے میں بول رہا تھا سامین اگر میں جھوڑ بولتا تو اس کو پکڑنا چاہیے تھا میں جھوڑ بلو آئے یہ پکڑے گا کیسے نہیں نہیں یہ توبہ کرے توبہ کرے اس نے جھوڑ بولا جواب ایک بھی نہیں دیا کھلی جھوڑ بولا ہے اچھا توب بولا بہت ساری چیز بھوکو دو منٹ تو رجوع کرے گا نہیں تو نے جھوٹ بولا ہے اللہ کی لعنت اپنا ہے تو جھوٹ بولا کیوں لعنت اللہ علالقاذبین پر تمہارا ایمان ہے اس آیت پر ایمان ہے یا نہیں ہے فلعنت اللہ علالقاذبین پر قرآن پر ایمان ہے ہاں ایمان ہے تو تلہی جھوٹ بول کر کے قرآن کی خلاف ورد کی یا نہیں کی جھوٹ بول کر کے تو نے یہ بولا ہے کہ بعض علوم غیبیہ مراد کے جگہ میں عالم الغیب ہے حالانکہ بعض علوم غیبیہ ہے وہاں عالم الغیب نہیں ہے تو تُو نے جھوٹ بول کر کے دنڈی مار کر کے تُو نے لعنت اپنا یا کی نہیں اور قرآن کی مخالفت کیا نہیں ہاں چل توبہ کر ہاں دے جواب دے ہاں دے جواب دے اس کے نقیل حساب پہ رہے ہیں کہ جو آگ رہے ہیں پھر جھوٹ بولا ہے اللہ اکبر لاجت اللہ علالقاذبین سامین سونی راجی میرے بچوں بول رہے ہیں حالت خراب ہو گئی سامین میں نے حفظ و عمارت میں تسکیم یہاں مجھوٹ جل رہا ہے اس سوال پر کی عالم الغیب کے اوپر کی بعض علمیں بعض غیب پر کیا نبی علیہ السلام کو عالم لوگ کہ سکتے ہیں تو میں نسان بھی لگا ہے چھر دکھائیے عالم الغیب کے بعض علوم غیبیہ کے بنا پر بعض علوم غیبیہ کے بنا پر کہا نہیں پھر جھوٹ بولا ہے پھر یہ توبہ کرے پھر یہ توبہ کرے پھر جھوٹ بولا ہے چلو جیتنا جھوٹ بولا ہے بولو 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 جیتنا جھوٹ بولو چلو جیتنا جھوٹ بولنا ہے یہ سب نانے کیلئے اس کی حالت خیراب ہوئی دیکھیں کہ یہ بولنے میں دے رہا ہے جبکہ جو بولنا اپنی باری میں بولیں ثابت کرو سامینے مددی مقابل کو مخالب کو کیا ہے وہ لیکن بیچے بول کرتے اپنی شکر سپار آئے ہو تمہاری اقل ماؤپ ہونی کو جائے تم پرسان ہو چکے ہو تین چار مرتبہ تمہیں لگاتا ہے جیسے پٹائے تمہاری کی ہے تمہارے اقل کام نہیں کر رہی کام کرنا بند کر رہی ہے سامین مجھے بولنے نہیں دیئے اس نے اور یہ میں نے ثابت کیا حفظ الامان سے اب میں آجی حبارت پڑھ رہا تھا یہ ہے مجھے سامین اس میں سب سے پہلے لکھا ہے کہ اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص اس میں بعض علمِ غیب وہ اگر علمِ غیب مان لیا جائے اس کے وجہ سے اگر عالمِ غیب مان لیا جائے تو پھر سہتان کو بھی عالمِ غیب پہے گا گذی کو بھی عالمِ غیب پہے گا گذی کا علمِ غیب مانا ہے اس کے مجددنے اس کے اندر الم Окوز کی اندر جہو اللہ علمitte ہی مانا ہے اور نبی علیہ السلام کی علمِ غیب پہ انکار کیا ہے مو pourra حوالوں نہ کھا دی یہاں پہ چل رہا اگر اس میں حضور کی کیا تخصیص بعض غیب نبی کیلئے مانتے ہو تم علم غیب نبی کیلئے مانتے ہو شیطان کیلئے مانتے ہو حضرت صلی اللہ وہی کہہ رہے ہیں کہ شیطان کیلئے بھی منور رضا اگر علم غیب مانتے ہو نبی کیلئے مانتے ہو تو نبی علیہ السلام کی اس میں کمال کیا ہے تخصیص کیا ہے خصوصیت کیا ہے شان کیا ہے تو تم واضح نہیں کرو گے حضرت وہی سوال کیا تخصیص اس سوال ہے کہ عقیدہ پھر آگے لگا ایسا علم غیب تو جس طرح تم مناغر شیطان کیلئے ہے تو حضرت وہی کہا تم شیطان کے لئے مانتے ہو تو ایسا علم غیب تو شیطان کے لئے ہو تو مانتے ہو تو زید چلی بھی ہے عمر چلی بھی ہے ہرپاغل چلی بھی ہے مجلوب چلی بھی ہے تو تو شیطان کیلئے مانو تم کسطاق نہیں گدے کیلئے مانو تم کسطاق نہیں یا تمہارا chemise پیس کے جا رہا ہے ایسا علم کو زید کیلئے ماننے جائے حضرت گستاف کیوں اسی کو تمہارے مہر صاحب لکھ رہے ہیں کہ حضرت خانبی خالص نقصے نقصے دیکھنے کے عادی سے میں نے حوالہ بھیجیا پڑھتے ہیں ان کے حمد ہے پڑھ کے بتاؤ تمہارے بڑے کہہ رہے ہیں مسلمہ تمہاری بڑے مہترم میں نے جتنے سوالات کی ہیں میرے ایک سوال کو اس نے چھوا تک نہیں اب حفظ الایمان کے آر میں خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے تو سامین مہترم یہ جو عالم الغعب عالم الغعب کا رٹ لگا رہا ہے رونا رو رہا ہے رونا رو رہا ہے سامین مہترم یہ عالم الغعب کا تو یہ تو بھائی اس میں ہی نہیں دیکھئے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں پھر یہ کہ آپ کے ذات مقدسہ میں علم غعب کا حکم کیا جانا کہا کیا ہے عالم الغعب کا حکم کیا جانا نہیں ہے علم غعب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب عمر یہ ہے کہ اس غعب سے مراد کل غعب ہے یا بعض غعب کل کی انہوں نے نافی کر دی اور اگر بعض علوم غعبیاں مراد ہے کیا اگر بعض علوم غعبیاں مراد ہے یعنی اگر بعض علوم غعبیاں مراد ہے سوال میں ٹھیک ہے سوال کی یہاں جو ہے وضاعت کر رہے تھا اگر سوال میں بعض علوم غعبیاں مراد ہے جمعی حیوانات سب کو حاصل ہے بائن کے لئے سب کو حاصل ہے تو ہمارے عالم صاحب فرما رہے ہیں کہ یہاں نے یہاں جو ہے اشرف علی تھانوی نے کتی بلی سور اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس علم کو برابر کر دیا ہے اور برابری کے بنا پر وہ پکا سڑا ہوا کافر ہے اور المحند میں جس میں تصدیقات جو ہے تھانوی کے موجود ہیں اپنے کفر پر خود مہر لگایا ہے تو سامعین محترم یہاں تو عالم الغیب کا ذکر ہی نہیں ہے سوال کی وضاعت خود تھانوی نے کی ہے مطلقہ نے علم غیب کا انکار کیا ہے بعض علم غیبیہ کو تسلیم کر کے کتی اور خنزیر کے برابر کہا ہے تو سامعین محترم اب ہمارے یہاں کسی نے یہ لکھا ہو کہ شیطان کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے علم غیب لغت کے اعتبار سے ایک ہے شرعہ کے اعتبار سے تو جادوگر کاہن شیطان ان لوگوں کو جو چیز چھپی معلوم ہو وہ لغت کے اعتبار سے علم غیب کہلاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب معلوم ہے وہ شرعہ کے اعتبار سے علم غیب کہلاتا ہے تو سامعین محترم میں نے ان سے جو سوالات کیے ہیں کہ جو ہمارا تو قول بتا رہا ہے ہمارے مصنف کا وہ قول ثابت کر اور عقیدہ ثابت کر ورنہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ وہ حفظ ایمان کے وہ غلازت والی عبارت کا نتیجہ ہے دوسرا یہ کہ تم آدھی ادھوڑی عبارت پڑھ کے کہتے ہو کہ یہ رد کے لیے کافی ہے تو ثابت کر کے یہ رد کے لیے کافی ہے اور میں نے تم سے کہا تھا کہ لا تقرب السلح کو کوئی چھوڑ دے گا تم نے جواب دیا کہ کوئی کہا ہی نہیں ارے تو اصول کے مطابق ہمارے جو عالم بتا رہے کہ جو رد کے لیے کافی ہو اگر تم اس کو دلیل بناتی ہو تو رد کے لیے جو کافی لے تو تم اتنی عبارت پڑھو نا جو رد کے لیے کافی لو کافی ہو ابھی تم عبارت پڑھنے گئے اوپر ڈنڈی مار رہے ہو اور حفظ الیمان پر اشرف علی تھانوی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو حالانکہ اشرف علی تھانوی کے عبارت میں جب اس نے خود وضاحت کر دی کہ کل غیب مراد ہے یا بعض علم غیب مراد ہے اور بعض علم غیب کے بناتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر بتایا وہ کافی روایا نے چلو عالم الغیب دکھا چلو سوال کی وضاحت کے بعد عالم الغیب کا لفظ دکھا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین بول رہا ہے عالم الغیب کا لفظ دکھا دے وہ اپنی کتاب پڑھ کے ہمارے کتاب پر اعتراض کر رہا ہے حفظ الیمان کی بات لکھی ہوئی ہے تو میں حفظ الیمان پیس کروں گا یا ان کی کتاب پر جب کہہ رہا ہے کہ عالم الغیب کی بات دکھا دے جبکہ اگر وہ ہماری اقابلی کتاب پڑھ لیتا موہر لفظ بندی صاحب ہے تو مسلمان ہو جاتا ہماری اقابلی کتاب نہیں پڑھتا ہے نہ اپنی کتاب پڑھتا ہے میں نے پارے پیس کی ہے دو ان پہت کر دونوں میں عالم الغیب پڑھ لکھا ہوا ہے ایک پہلا میں اوپر بجئے اس میں عالم الغیب انسان دیئے میں نے اسے بھی حوالہ دیا دو جگے ہبز الیمان کے بارے میں پیس کی جب آلی بنال غیب پڑھ لکھلیں دکھا ہوا ہے وہ درہا قیامت تک بتا نہیں سکتا میں سبب ہوا کیوں ہر اس پر بولتا ہے قیامت نہ بتانے سکتا حضرت نے بھی کوئی یہاں دکھا ہے تمہارے پیمان صاحب نے مسلمان مانا ہے شریعت کے مطابق مسئلہ کی پیش کرنے والا بنایا پیان کی اور تم گلے گستاخ علم غیب کا انکار کرنے والا گستاخ ہے تمہارے مجدد نہیں یہ ملفوز کے ملفوز لکھا ہوا ہے غیبے کا علم غیب مانا ہے اور نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا ہے انکار میں پیش کروں امت ہے باک کرو بے باکتے دیر مجھے بول رہا ہے کہ مقبل عبارت نہیں پڑھا تم نے سیطان کے اندر مانا ہے وہ تمہارے لے جائز ہے تمہارا ایمان ہے تمہارا وہ مذہب ہے اور یہاں تمہاری اس پر تم خود تسلیم کر رہے ہو کیونکہ سوال ہے کیا تخصیص کیا تخصیص اس سوال ہے نبی علیہ السلام کی کیا تخصیص کیا علم کیا ہے سوال نہیں ہے اور حضرت وہی بول رہے ہیں کہ تم سیطان کے علم غیب مانتے ہو تم ججال کے لیے مانتے ہو تم ساپ کے لیے مانتے ہو تم گجے کے لیے مانتے ہو تم نبی علیہ السلام غیب اندرہ پہ انکار کرتے ہو تو حضرت نے وہی بات لکھی ہے سیطان کے لیے مانتے ہو سامرین محترم سامرین محترم یہ دیکھئے پھر اس نے دنڈی ماری کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص یہ سوال ہے میں کہتا ہوں کہ یہ علی ازغر یہ بالکل کتابوں سے تعلق نہیں رکھتا ہے یا اپنے ملناوں کی تقریر سنتا ہے یا پھر جو رومن وغیرے پڑھ کر کے آ جاتا ہے میں نے ان کے گھر کی کتاب کی عبارت بازابتہ پڑھ کے سنایا حفظ الایمار ارے تو ہمارے کتابوں کا سارا لینا چھوڑ دے حفظ الایمان جو تمہارے مولوی نے لکھا ہے جو سڑا ہوا کافر ہے تمہارے المحنت کے فتوے سے اس کی کتاب سے پڑھ کے سنا انہوں نے لکھا ہے چلو اسکرین میں تمہیں بھیج دوں گا اگر میں ابھی اسکرین سوٹ بھیجوں گا تو ٹائم دینا پڑے گا نہ ہاں کیا جیس یہ اپنے کیتاب پڑھ رہا ہے ہمارے کیتاب نہیں پڑھ رہا ہے میں تمہاری کیتاب پڑھ رہا ہوں to ڈمنہ کیتاب حفظ ڈیما tab آج جو بھیج رہا ہوں time کھائی کھا میں میں تین کی سامن تین تین میں فائل میں جاؤں گا نکالوں گا ان کو بھیجوں گا یہ ٹائم مجھے دینا بھی نہیں چاہتا یعنی ٹائم بھی نہیں دے گا میں پڑھ رہا ہوں میں چل تو پڑھ تو پڑھ کے سنا حفظ علیمان کی عبارت میں بھیج رہا ہوں میں بھیج رہا ہوں میں رکھتا ہوں بھیجتا ہوں پھر یہاں سے میں ٹائم لوں گا میں پڑھ رہا ہوں میں پہلے بھیج بھیجوں میں تبھیو کچھ بولا نہیں میں نے2 عظے بہت بھیج نہیں counting کی ت PLAY N Blue میں پڑھ رہا ہوں میں تمہاری کتاب ہو مجھے بول رہا ہوں بھیج وقت ہوں اور خود کے پاس کتاب نہیں ہے موسیقی 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 رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے تو کن چیزوں میں کوئی تخصیص نہیں ہے کن چیزوں پر کوئی تخصیص نہیں ہے کس بنا پر کوئی تخصیص نہیں ہے میرے ان سوالوں میں سے کسی ایک سوال کا جواب اس نے نہیں دیا ہے نہ کوشش کی ہے اب تک جھوٹے حوالوں کے جو ہے چکر میں فر رہا ہے جھوٹے حوالے دے رہے ہیں جھوٹے حوالے بھیج رہے ہیں اور یہ جو ہے کیا یہ جو نے پھرنے کا بہانہ ہے ان کو بات نہیں کرنا ہے اگر بات کرنی ہوتی تو میرے ان سوالوں میں سے ایک سوال کا تو یہ جواب دیتا یہ کتنا آجز اور لاچا اور بے بس ہو گیا ہے تو دیوبندیوں کے مقدر میں یہی زلط اور رسوائی ہے مگر کہتے ہیں نا آنکھ والے تیرے جوبند کا تماشا دیکھیں اور جن کے دونوں بندوں وہ کیا دیکھیں چلا بولا اسی صفحہ کے اندر پانچ جگہ پر عالم الغیب کا لفظ لکھا ہوا ہے یہ نسان لگا کے بجائے دیکھو آنکھ پڑھو اور تمہیں مرضیب نہیں پڑھنے آتی تمہارے صادق تمہارا یہ تیرا ہے اس کی مرضیب پر کلکسی پٹائیں میں نے کیتے ہیں جملے پر پانچ جگہ پر عالم الغیب کا لفظ لکھا ہوا ہے اور یہ بول رہے ہیں عالم الغیب کا لازمی ہے عبارت پڑھ عبارت پڑھ عبارت سب سے پہلا عالم الغیب جس طرح آپ پر عالم الغیب سے چلات اس تعویل تعویل خاص سے جائز ہوگا اسی طرح دوسری تعویل سے اس صفت کی نفی حق جلو علی شانہ سے بھی جائز ہوگی یعنی علم غیب بالمعنی آسانی بالواسطہ اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت نہیں پس اگر اپنے ذہن میں مانہ ثانی کو حاضر کر کے کوئی کہتا پھرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں بعض علم غیب کو مان کر کے نبی علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ دیا جائے اور حق طالعہ ثانہو عالم الغیب نہیں نعوذ بلہ من ذالک تو کیا ہماری بارت پڑھ رہا ہوں ہاں کہا ہے حق طالعہ ثانہو تو ذہن میں مانہ ثانی کو حاضر کر کے کوئی کہتا پھرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں عالم الغیب ہیں پر حق طالعہ ثانہو عالم الغیب نہیں نعوذ باللہ تو کیا اس کلام کو موہ سے نکالنے کی کوئی کوئی عاقل اس کا اس کے مرتضدین اجازت دینا گوانا کر سکتا ہے اس بنا پر تو یہ لکھائے حضرت نے دیکھیں اس بنا پر تو برانلیوں کی تمام تر بہودہ تم نے اسکن بجا ہے نا وہ صاف نہیں ہے قدائیں یہ خلاف سرا نہ ہوگی تو سرا کیا ہوا سریعت کیا ہو گیا مزاگ بچوں کا سیل بن گیا مزاگ بن گیا جب ساہاں بنا لیا عقیدہ جب ساہاں مٹا دی اس طرح تم نے سی خیطان کیلئے مانا ہے نبی کیلئے مانا ہے پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حب کیا جانا اگر بقولِ زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ عمر ہے کہ کس غیب سے مراد بعض غیب ہیں یا کل حضرت کا سوال ہے اگر بعض علم غیب مراد ہیں تمہارے عقیدہ کے مطابق اگر اس کو بعض علم غیب مان لیتے ہو تو اس میں حضور علیہ السلام کی ہی کیا تخصیص حضرت سوال کر رہے ہیں اگر بعض علم غیب کے بناتر اللہ علم غیب مان لیا جائے اللہ کی رضا علم غیب مان لیا جائے کہ تمہارے عقیدہ میں بہتا ہے شیطان کو عائل مان لیا جائے تو پھر نبی صلی اللہ علم کی شاہد چاہ رہی کہ تمہارا بہار سرٹ جو 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 گیا ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنوع بلکہ جمعی حیوانات وہ وہ بہائم کی علم بھی حاصل ہے جسے تمہیں شیطان کیلئے مانا ہے گجے کیلئے مانا ہے تمہارے تم سے تم کھلن کھل نہ کہہ رہے ہو شیطان کیلئے ماننا تمہارا عقیدہ ہے کہ جے کیلئے ماننا تمہارا عقیدہ ہے کہ اگر وہ حضرت وہی مثال دے رہے ہیں تو حضرت گستا ہوئے تم گستا ہوئے انصاف ہوئے جناب اب تم پڑھ سکتے ہو مکمل عبارت تمہیں محمد سے پڑھ سکتے ہوئے پڑھو تمہیں عبارت سامین محترام سامین محترام عبارت پڑھ دیجئے پوری ختم ہو جائے گا ہاں نے نے وہ تو ہم عبارت عبارت تو سادق بھائی عبارت تو ہم آگے بھی پڑھ لیں گے سامین محترام انہوں نے عبارت پڑھی پھر یہ کہ آپ کے ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس میں کل غیب اس سے مراد کل غیب ہے یا باز غیب یعنی کہ علم غیب کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے عالم الغیب ہونے کا ذکر نہیں ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زید عالم الغیب مانتے ہیں یعنی نہیں مانتے نہیں بلکہ یہاں جو غیب مراد لے رہا ہے تو اس سے کل غیب مراد لے رہا ہے یا باز غیب مراد لے رہا ہے تو کل غیب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے نہیں رہا باز غیب تو بعض علم غیبیات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے تو اس میں یعنی یہ جو بعض علم غیبیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں جو کہ خوران ہے جو کہ اللہ کے بتانے سے حاصل ہے کہتے ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے ایسا علم غیب تو کتے بلی سور خنزیر کو بھی ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعض علم غیب حاصل ہے تو ایسا ہی جیسا جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ویسا سور کتے بلی خنزیر کو بھی حاصل ہے تو اب یہ بتائیے کہ تھانوی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ بعض علوم غیبیہ کے بنا پر کتے اور بلی میں اور نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک میں کچھ فرق نہیں ہے برابر ہیں یہی تو سری گستاخی ہے یہی تو کفر ہے اسی لئے تو ہمارے مصنف نے کہا کہ قرآن مجید جو کہ نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جو کہ غیب ہے جس کے بنا پر ہم نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کا جاننے والا مانتے ہیں اور تھانوی نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر غیب جاننے والا مان کر کہ کتے بلی خنزیر کو ان پر بھی نازل ہونے والا قرآن مانا کتے پر بھی نازل شدہ قرآن کو مانا تو لہٰذا دیوبھنگیوں کو چاہے کہ وہ کتے اور بلی پر نازل ہونے والا قرآن کو مانے بلکل وضاحت موجود ہے اسی لئے میں نے ان سے سوال کیا کہ اگر یہاں کتے بلی سور خنزیر کو علم غیب کو نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے برابر اگر نہیں مانا ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کی کن چیزوں میں کوئی تخصیص نہیں ہے کن چیزوں پر کوئی تخصیص نہیں ہے اور کس وجہ سے تخصیص نہیں ہے یہ تین سوالوں کا جواب تو پتہ لگ جائے گا کہ تھانوین سور کتے بلی خنزیر کے علم غیب کو نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے برابر بتایا ہے یہ بار بار شیطان کا رٹ لگا رہا ہے یہ عبارت میں دکھا دے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر مانا ہے علم غیب کہ شیطان کو بھی ایسا علم غیب حاصل ہے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے قیامت آ جائے گی زہر کا پیالہ پی جائے گا یہ کبھی ثابت نہیں کر سکتا میں پھر ان سے کہوں گا کہ میرے سوالوں کا جواب دے آپ ادھر ادھر نہ بھاگئے سامین اس بار آخری ٹرن اگر یہ میرا جواب دیتا ہے ٹھیک ہے سامین اس نے کہا کہ تمہارا فانوی گستاق ہے نوزللہ منزانی میں نے عبارت پیس کی تھی مہر مونیر سے اس کا اس حیمت نہیں ہے کہ اس کا جواب پڑھ کر دے پڑھا نہیں اس نے اور ایک عبارت پیس کر رہا ہوں فازل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں سامین محترام بس یہ ایسے ڈنڈی بازی کرے گا یہ سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس لئے آپ بہتر یہ ایک فون رکھ دیا جاتا ہے یہ جھوٹے جھوٹے حوالے جو پیش کرتے ہیں گیارہ حوالے یہ بھیج چکا ہے میں نے جال حقہ ان کا آپریشن کیا اور ایک کتاب کا آپریشن کیا ہے انشاءاللہ ان کے سارے سوالوں کے جو ہے یہ جو اتراز جھوٹے حوالے ہیں ان کا آپریشن کروں گا یہ اس لئے یہ اُلجھانا چاہتا ہے یہ چاہتا ہے ہم جھوٹے جھوٹے حوالے دے کر کے گفتگو کو طویل کر دیں گفتگو کو طول دے دیں تاکہ جس مدعے پر بات ہو رہی ہے وہ بات پوری نہ ہو پائے تو سامین محترم ایسے سڑے ہوئے دیو بھنگیاں سے ہم کیا ان کو حیاء نہیں آتی خیرت نہیں آتی ان کے ملہ اپنے قفل پر خود موہر لگاتے ہیں لیکن ان سے میں نے بولا کہ یہ میرے سوالوں کا جواب دے اب اس کو پھر میں دوں ابھی پھر میں ٹائم دے رہا ہوں اگر میرے سوالوں پر آیا تو ٹھیک ہے اگر میرے سوالوں کا جواب دیا تو ٹھیک ہے اگر بھاگا بھاگی کیا فون کار دوں گا سامین میں ایک منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں اگر یہ موضوع پر بات کیا سوالوں کا جواب دیا ٹھیک ہے ورنہ فون کار دوں گا زہر کا پیالا پی جائے یا جواب دے زہر کا پیالا پی لے یا جواب دے زہر کا پیالا پی جائے یا جواب دے اگر بھاگ بھا جھوٹے حوالے دینے والے جال حق میں تیری کسی ڈھوکائیں گی جال حق کا تیرا کیسی آپریشن کیا میں جھوٹ بولا تھا ہاں چل بول چل بول جواب دے دے جواب دے جواب نہیں جواب نہیں دے گا تو میں فون کار دوں گا میرے سوالوں کا جواب دے میرے سوالوں کا جواب دے سامین بول دینے جانا ہے مجھے مجھے بول دینے جانا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہا تھا کہ ہماری کتاب میں کتے کا نازل شدہ قرآن پر ایمان اللہ سے بات حیر نے میں نے ثابت کیا میں نے حوالہ دے میرے حضرت سامین کو مسلمان مانا ہے اس نے کابر کہا ہے دوسری کتاب میں پس کر رہا ہوں سامین پہلے یہ جھوٹ بولا پھر جھوٹ بولا میں نے یہ کہا کہ کتے پر نازل شدہ قرآن میرے کتاب کی کتاب میں یہ نہیں ہے یہ دلیل دے یہ توبہ کرے یہ قسم اٹھا ہے کہ اگر میں نے یہ کہا ہے کہ میرے کتاب میں خطے پر نازل شدہ قرآن لکھا ہوا نہیں ہے میرے کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے تو اللہ مجھے عبرتی نشان بنائے اگر میں نے ایسا نہیں کہا ہے تو علی ازغر کو عبرتی نشان بنائے سامین یہ جھوٹ بولا یہ بار بار جھوٹ بولا ہے یہ آخری ترن ہے میرے سوالوں کا جواب دے گا تو ہم سنیں گے یہ آخری زلیل یہ ازغری اب کیسے بھاگ رہا ہے ان کے اندر اتنی جرائط نہیں میرے سوالوں کا جواب دے یہ جھوٹے جھوٹے حوالے دے کر کے بھاگ جاتا ہے یہ دیوبند کی کوٹھی کی رکھیل یہ ازغری یہ ہاں جواب دے میرے سوالوں کا جواب دے میرے سوالوں کا جواب دے اتنا بے غیرت بے حیاء ہے زہر کا پیالا پی کے ناچ رہا ہے مجرا کر رہا ہے میرے سوالوں کا جواب نہیں دے رہا ہے جواب دے جواب دے میرے سوالوں کا جواب دے جھوٹ مد بول جھوٹ بولے گا ایک ختم آگے بڑھنے نہیں دوں گا ارے دنیا دیوبندیت میں جلزلہ آ گیا ایک میں نے تقریباً اپنے سوالوں کو دس بار دور آیا دس بار دور آیا اپنے سوالوں کو تمہارا یہ تمہارے دیوبندی مناظر میرے ایک سوالوں کا ابھی تک چھوا نہیں ہے چلے سامین میں ایک منٹ رکوں گا ایک منٹ میں اگر یہ میرے سوالوں کا جواب دیتا ہے تو ٹھیک ہے اپنے اپنے مناظر سا کیا بولیں گے تو اپنے 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 کو بھول تو جواب دے جواب جواب دے سامین یہ جو ہے فون کاٹ کر کے بھاگا تھا پرسوں آزام کے باہر سے ملات کی پھول کر کے بھاگ جائے گا میں جھوٹ نہیں سنوں گا میں ساتھ بھائی جھوٹ بولے گا میں پکڑ لوں گا ساتھ بھائی آپ انہیں اطلاع کر دو ساتھ بھائی آپ انہیں اطلاع کر دو جھوٹ نہیں بولنا اگر جھوٹ بولے گا میں بھائی جوٹ بولے گا میں جانے مجھے سانے بارے میں اتلاع کر دیئے چھپ کر آگے سنا چھپ کر آگے پھر سنا میرا تین سوال ہے اس میں کن چیزوں میں کوئی تخصیص نہیں کن چیزوں پر کوئی تخصیص نہیں کس وجہ سے کوئی تخصیص نہیں تیرا ابا پڑے گا پہلے جاؤ جواب دے جھوٹ نہیں بولنا ہے سن سن میں خاموش ہو جاتا ہوں لیکن جھوٹ نہیں بولنا ہے اور سوالوں کا جواب دینا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے سوالوں کا جواب دینا ہے دیکھ کیسے ڈر رہا ہے جھوٹے جھوٹے حوالے پیش کر کے موضوع سے فرار ہو کر کے باغ رہی ہے سامین محترم میں ان کو دو منٹ کا ٹائم دیتا ہوں اگر یہ حلالی ہوگا اگر ان کے نشوے میں خراب ہی نہیں ہوگی اگر یہ حالت کے حیض میں شکم مادر میں خرار نہیں پایا ہوگا میرے سوالوں کا جواب دے گا جو میں نے سوال کیا ہے اور اس کے بعد یہ میرے سوالوں کا جواب دے گا اور جھوٹ نہیں بولے گا یہ دوکہ تھانوی بن گیا تھانوی 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 بن گیا ہے میرے حکم تو بار بار کہہ رہا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے تو ایکسپٹ کر رہا ہے میرا حکم کہہ رہا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے تو مانا آہ آہ چل چل جھوٹ بولا گا تو میں پکڑ لوں گا تو میں نے پرسرورت پر ہفظ و نیمان کے بارے دیجئے جھوٹے گی ستھوڑا سچ ہے ستھ ہے نا ہاں اس میں جو اس کا ہاں تو اس میں میں نے تین سوال کیا ہے ان تین سوالوں کا جواب دے اس میں ہاں اس میں جو میں نے تین سوال کیے ہیں کہ کن پر کوئی تخصیص نہیں کس بینہ پر کوئی تخصیص نہیں اور کس میں کوئی تخصیص نہیں تو جھوٹ بولنے دلد میں جھوٹ بات بولنا جھوٹ نہیں بولنا ہاں جھوٹ نہیں بولنا ہاں جواب دے ہاں جواب دے چل جواب دے جواب دے سامین دیکھیں اس نے تسلیم کیا کہ میں نے تین سوال کیے ہیں اس نے تسلیم کیا میں نے تین سوال کیے ہیں سامین ایک منٹ دیکھوں گا تائم اگر میرے یہ تین سوالوں کا جواب دیتا ہے اور جو ہے یہ جو کتاب دیکھ کے آیا تھا اس کتاب میں خنزیر کی ناظر شدہ قرآن یہ میرے جو ہے مصنف کا حفیدہ ہے سوال میں نے تین سوالات کیوں کے جواب دو پہلے موڑا ہے اس نے مجھے بولا ہے کہ حفظ الیمان کی بارت میں بھیجی ہے ابھی تک بولنا میں دور بولنا ہوں میں نے کہا تو انہیں حفظ الیمان کی بارت بھیجی نہیں مجھی انہیں کہا ہاں تو سچ ہے نا ارے تو تین سوال میں نے کہا تین سوال اس کا جواب کو انہیں کہا وہ ادھر کیوں نہیں آرہا ہے موت ہے کیا تیری وہاں موت ہے دیو بردی ایک کی موت ہے انتی سوال میں ارے میں جواب دیکھوں اللہ کی قسم اگر تُو نے جواب نہیں دیا پکا حرامی سنو اگر تُو نے تو قسم اٹھا کہ اگر تُو جواب نہیں دی گا تو تو حرامی مال لے گا ح settوبوہ انہیں کہون لے قسم سے بولنے دی گا نایں اگر تین سوالوں کا جواب نہیں دیا تو پکا حرامی تو nowhere اگر تُو نے جواب نہیں دیا ادھر ادھر کی بات کی تو پکا حرامی آپ نوٹ نہیں ملایا ہے صیbility لوںっと تینہے اگر یا سکت مو figیرَ مانتا ہے وہ بول رہا ہے پانچ دن بات کرو یہ بول رہا ہے نہیں بات نہیں کرنا دوں گا میں تو سامین جب اس نے میرے پرستر ویوزل ایمان بھیجی ہے تو میری زیمنداری نہیں ہے کہ میں سو دفاع کروں اب اسی میں نام ملے رہا ہے اسی کا جواب دینا جا رہا ہوں میں سامین وہ فاضل برلوی ورمہ محجات کی نظر میں اس کتاب کا حوالہ میں دے رہا ہوں اس کے جو اس نے حوالہ بھیجی ہے اس نے ایمان کی اس کے مطالق ان کے پروفیسر مصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں حوالہ بھیج دیا ہوں اس کے پرسنل پر مولانا اصرا فریقہ بھی دھیان نہیں گیا اسے بارک کے طرف بہرے قیب ہر بات کی اچھی تاویل کرنی چاہیے ہر بات کی اچھی تاویل کرنی چاہیے میرے سوال یہ نہیں تھے میرے سوال یہ نہیں تھے میرے سوال یہ نہیں تھے چلو یہ ڈیو بند کے کھنزیروں کھنزیر کے ناظر شدہ قرآن پر ایمال آنے والے ہاں ساتھ بھائی بھاگ گیا خنزیر کے قرآن پر ایمال آنے والے ہاں بھاگ گیا یہ بس ہے سامین مہترم میرے ان سے سوالات تھے آپ پوری باعث سنجائے میرے سوالوں میں سے ایک بھی سوال کا اس نے جواب نہیں دیا ہے بلکہ ادھر ادھر کی جھوٹی حوالے پہ اگر ہم تم سے بات کریں گے تو جھوٹی حوالے تمہیں تو کیا ہے تم جو ہے رومن انگلیش پڑھتے ہو کیا پڑھتے ہو لے کر کے بیٹھ جاتے ہو موبائل جھوٹے جھوٹے حوالے تمہیں داغنا ہے تمہیں پتہ ہے کہ اتنے حوالے پڑھے گا کون دو دو منٹ کی تو بات ہو رہی وہ دو منٹ بات کریں گے تو میرے باتوں کو سنیں گے آپ وہ حوالے دیکھیں گے اب حوالے میں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بات کہاں سے شروع ہوتی ہو پڑھتا کہاں سے اس لئے یہ جو ہے حوالے حوالے کھیلنا چاہتا ہے جو کہ ان کا حوالہ بھی نہیں ہوتا وہ بلکل ہوا ہوتا ہے جھوٹوں پر مبنی ہوتی ہے اب اس کی حقیقت آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو آڈیو میں نے ان کا بنایا ان کے آپریشن کیا ہے جو دو کتابوں پر ان کا اعتراض تھا ہے اسی کٹائی کی ہے کہ یہ اس موقف کو بھی چھوڑ دیا ہے ترک کر دیا ہے انشاءاللہ ان کے سارے جھوٹے حوالوں پر جو ہیں ہم ان کا آپریشن کریں گے لیکن میں ان سے آج سوال جو کیا کہ بھائی پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ کسی بھی آدھی ادھوری عبارت سے نتیجہ آخذ کرنے کے لئے پس منظر کا دیکھنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس سوال کا جواب نہیں دیا کھا گیا پھر میں نے اسے پوچھا کہ یہ بتاؤ جو تم کہتے ہو کہ تمہارے مولوی کتے اور بھی خنزیر شدہ کتے اور خنزیر کے نازل شدہ قرآن کی طرف دعوت دیتے بلاتے ہیں میں نے کہا کہ یہ تمہارا جو دعویٰ ہے کہ میرے مولوی نے ایسا لکھا ہے میرے مولوی نے ایسا کہا ہے تو یہ مولوی کا عقیدہ ہے میرے مولوی کا جو ہے قول ہے یا پھر اعتراضا نقل کیا ہے سامین محترم ہر کوئی جانتا ہے مصنف جب کتاب لکھتا ہے تو رد کے لیے جو ہے مخالفین کی عبارت کو نقل کرتا ہے پھر اس سے نتیجہ آخذ کر کے عوام کو سمجھاتا ہے کہ انہوں نے جو یہ عبارت جو ہے لکھی ہے اور اس کو حق سمجھتے ہیں تو حالانکہ اگر اس کو مان لیا جائے گا تو اس سے ایسا ایسا نتیجہ نکلے گا جس سے صاف واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین ہے قرآن کی شان میں توہین ہے ان چیزوں کو بیان کیا ہے ہمارے عالم صاحب نے لیکن اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو یہ بارہ یہی عادی عدوری عبارت پڑھتا ہے بار بار میں نے ان سے کہا کہ یہ عادی عدوری عبارت نہیں ہے یہ رد کے لیے کافی ہے تم یہ ثابت کر دو لیکن نہیں پھر بار بار وہیں جا رہا تھا کہ تمہارے کتاب میں لکھا ہے جو رد کے لیے کافی آ رہے تو ہم تو کہہ رہے نا کہ جو رد کے لیے کافی ہو ہم مانتے ہیں تو تم نے جو عبارت پیش کی ہے اس کو ثابت کر دو کہ یہ اتنی سی عبارت رد کے لیے کافی ہے پھر جب ان کو پڑھنے کے لیے کہا تو وہ کچھ اور آگے چلا گیا لیکن وضاحت وہاں پہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہاں حفظ الیمان کی بات چل رہی ہے کیونکہ انہوں نے حفظ الیمان کا نام لیا تھا اسے آپ حضرات بھی واقف ہو گئے ہیں تو سامین محترم بالکل بات وہاں پہ واضح ہے کہ جو بات وہاں پہ نقل کی گئی ہے وہ تھانوی کی حفظ الیمان کی عبارت ہے جس عبارت میں تھانوی نے کتے سور خنزیر کو جو ہے بعض علوم غیبیہ کے بنا پر نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کے برابر مان لیا نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر مان لیا اور جو ہے نبی باقی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب وہ جو قرآن ہے جو ہے اس کے برابر جانوروں کو کتے خنزیر کو مان لیا اسی لئے ہمارے عالم صاحب مصنف نے یہ اتراز کیا کہ بھائی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کتے خنزیر کو مان لیا جائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب حاصل ہے وہ تو قرآن سے خنزیر پر تو قرآن نازل ہوا نہیں سور کتے بلی پر تو قرآن نازل ہوا نہیں تو پھر یہ کیسے برابر ہو سکتے نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کے علمِ غیبیہ کے بنا پر ہی سہی مگر کیسے برابر ہو سکتا ہے نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کا باز علمِ غیبیہ تو قرآن ہے کیا کتے اور سور خنزیر کا جو باز علمِ غیبیہ تھانوینے مانا ہے وہ قرآن ہے جب قرآن نہیں ہے تو انہوں نے برابر کیوں کیا اور جب برابر کہہ دیا کوئی تخصیص نہیں ہے کہہ دیا تو اس نے برابر مان لیا تو جب تھانوینے برابر مان لیا تو پھر دیوبندیوں کو چاہیے کہ وہ خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر ایمال لے ہیں جب بلکل وضاعت موجود ہے یہاں پہ جو ہے ان الفاظ کو منصوب دیوبندیوں کی طرف کیا گیا ہے لیکن یہ اپنے سڑے ہوئے عقیدے کو چھپانے کے لئے ہم پر نشانہ ساتھ ہیں ہمارے عقابرین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سامعین محترم انشاء اللہ تعالی آپ نے سنا کہ انہوں نے میرے سوالوں میں سے کسی ایک سوال کا جواب نہ دے سکا آج ہی سا کر کے ادھر ادھر کی لفاظی کرنے لگا جھوٹے حوالے دینے لگے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں انشاء اللہ تعالی ان کے جو جھوٹے حوالے میرے پاس ہیں میرے پاس اس پر میں الگ سے آڈیو بناوں گا اور آپ حضرات اس وائز کو سنیں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا میرے جو سوال تھے اہم سوالات ان میں سے کسی ایک سوال کو انہوں نے پکڑا جواب دینی کی کوشش کی بالکل نہیں تو سامعین محترم آپ خود ہی فیصلہ کریں اور کومنٹ میں اس کا جواب ضرور دے سادق بھائی آپ کو کوئی بولنا ہے ہم 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 نہیں ہم 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 میں نے 18 مرتبہ اس کو اسکرین ویڈیو پورا دیکھایا ہے اور اس کے انساوٹ دونوں کے بجائے لیکن اس کو حیاء نہیں ہے میں نے جب آیا کہ بیچوالے کو قسم کلاو تو کہتا ہے کیونکہ کانفرم پر اس نے لیا تھا بیچوالے کو قسم نہیں کھایا کیونکہ اس نے پون کاٹا تھا اگر میں بولا تینوں کو قسم کلاو تو وہاں پہ آرہا رہا تھا ایسی سے کر رہا تھا نا اس کو قسم کیوں نہیں کھلایا میں نے تو آمین بولا اس نے کیوں نہیں کہا یہ وہ لانتی تھا پہلی بات دوسری یہ بات ہے کہ پانچوی مرتبہ یہ ہم لوگوں سے بات چل رہی اسی عبارت پر یہ مکمل تفہ پڑھتا ہے کیوں نہیں ہے بات کیا ہے آخر یہ ہر بات کہتا ہوں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں لیکن پڑھتا ہی نہیں ہے بات ہے کیا سے بتائیے مجھے سامین ادرات پھر اتنا مجھے سوال کا جواب دے دیجئے ہیں میرا سوال ہے تمام دیو بات یہ مکمل عبارت پڑھتا کیوں نہیں ہے بات اتنی بات ہے یہ مکمل مکمل تفہ پڑھتا کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے سلام علیکم علیکم سلام علیکم سلام علیکم چلی ہے ریکارنگ گنگ کر دیتی